نیو پلیزیا کسی کہتے ہیں ہم پیتومہ کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں تو پیتومہ کی سیریز میں پس جو ہمارا چپٹر ہے وہ نیو پلیزیا سے ریلیٹر ہے نیو پلیزیا کسی کہتے ہیں نیو پلیزیا نام سے ہی ظاہر ہے نیو جب کیا ہو نیو ہو means new tissue arise ہو جب کبھی کبھی جب بھی نیو ٹیشو پلیزیا کہتے ہیں مینی کو نئے سیلز کو گروت کو جب نیو ٹیشو کی گروت ہو جائے اور ایسی ٹیشو گروت ہو ایسی ٹیشو گروت ہو which is جس میں کیا کنڈیشن ہو جس میں یہ کنڈیشن ہو which is unregulated جو ٹیشو گروت ہمارے پاس unregulated ہو جو ٹیشو گروت ہمارے پاس irreversible ہو اور جو ٹیشو گروت ہمارے پاس monoclonal ہو اس کا نام نیو پلیزیا ہے نیو پلیزیا اور اس کنڈیشن کا نام ہے جسے ہمارے پاس نیو ٹیشو گروت ہو جاتی ہے جو unregulated irreversible اور monoclonal ہو اس کا نام کیا ہے نیو پلیزیا ہے یاد رہے کہ یہ ہم differentiated کرتے ہیں ہائپر پلیزیا سے ہائپر پلیزیا اور نیو پلیزیا میں اسمان اور زمین کا فرق ہے اس میں unregulated irreversible اور monoclonal گروت ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کا نام اس کنڈیشن کا نام نیو پلیزیا ہے monoclonal growth کا کیا مطلب ہے ہر اس growth کا نام monoclonal ہے جو ہمارے پاس single mother cell سے ہو the growth is monoclonal which arise from what جو single monoclonal mother cell سے ہو اس کا نام monoclonal ہے ابھی یاد رہے کہ colonality جو ہے یہ ایک ایسی condition ہے جو ہمارے پاس determine کرتی ہے colonality ایک ایسی condition ہے جو ہمارے پاس ایک ایک tissue کی ایک cell کی form کو determine کرتی ہے تو colonality کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں new plastic cells جتنے بھی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے new plastic cells جتنے بھی ہیں یہ ہمارے پاس monoclonal ہے mean single mother cell سے ہیں جبکہ ہمارے پاس colonality جو ہے اگر یہ colonality different form میں ہو تو اس کے کہتے ہیں polyclonal cell polyclonal cell ہر اس cell کا نام ہے جس کی کیا ہو colonality جو single mother cell سے نہ ہو جو many conditions سے arise ہو تو اس کا نام کیا ہے which is derived from derived from polyclonal cell which is derived from multiple cells جو multiple cells سے arise ہو اس کا نام polyclonal ہے polyclonal multiple cells سے monoclonal single cells سے only تو یاد رہے کہ یہ جو ہمارے پاس colonality میں ایک مثال میں لیتا ہوں تو اس کا نام ہے جو ہماری بک میں دیئے glucose six phosphate dehydrogenase enzyme ہے جس کی deficiency سے ہمارے پاس انیمیاں ہوتی ہے اس کے آئیسو فارم کے اگر بات کریں اس کے ہمارے پاس آئیسو فارم کے اگر بات کی جائے تو یہ تین آئیسو فارم میں پائے جاتا ہے یہ ان تین فارم میں پائے جاتا ہے اور اس کا صرف ون آئیسو فارم جو ہے only and only ون آئیسو فارم جو اس میں صرف ایک آئیسو فارم ہے جو جو کیا ہوتا ہے inherited ہوتا ہے ہمارے ان تین آئیسو فارم میں سے صرف ایک آئیسو فارم ایسا ہوتا ہے جو inherited ہوتا ہے اور باقی کیا ہوتے ہیں neutral رہ جاتے ہیں تو یاد رہے نارمل ریشو جو ہیں نارمل ریشو جو ان کی آئیسو فارم میں پائے جاتی ہے وہ کتنی ہونی چاہئے نارمل ریشو کے اگر بات کی جائے ان آئیسو فارم کی وہ میں بتاؤ تو نارمل ریشو بیٹوین گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہارڈجونیز ای ٹو گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہارڈجونیز بی کے درمیان ہمارے پاس کیا ہو ون ریشو ون اگر یہ ون ریشو ون ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیسے ڈی ٹو ہوتی یہ ہمارے پاس ڈی کن ریسیپٹر سے ایک ریسیپٹر ہے اس کا نام ہے انڈروجینک ریسیپٹر یہ ہمارے پاس انڈروجینک ریسیپٹر سے ڈی ٹو اگder کوئی بھی کلو ڈی warm اور یہ کون سے ہوتی ہے یہ انڈروجینک ریسیپٹر سے ہوتی ہے ابھی اگر آپ سے کس نے پوچھا کہ what is the mean of isoform isoform کا کیا مطلب ہے isoform کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس form کا نام isoform ہے which is present on which is present on x chromosome جو ہمارے پاس iso mean same chromosome پر iso کا لفظ جہاں پر بھی آج ہے اس کا مطلب ہے same جو present on x chromosome پر موجود اس کا نام کیا ہے isoform میں اسی طرح کلونلیٹی کی اگر ہم بات کریں تو کلونلیٹی اور بی سیلز بی سیلز کی کلونلیٹی کی بات کی جائے یہ ہمیں کیا دیتا ہے یہ ہمیں بی سیلی کلونلیٹی ہمارے پاس معلوم ہوتی ہے کس سریعے سے آئی جی لائٹ چین آئی جی لائٹ چین فینو ٹائپ سے یہ کس کا فینو ٹائپ ہے اس اائی جی لائٹ جو لائٹ چین کا فینو ٹائپ جو اس پر موجود ہے وہ اس کی کیا معلوم باتے بتاتا ہے وہ اس کی کلونولیٹی بتاتا ہے یاد رہیں ہمارے پاس جو اس پر看到 جو لائٹ چین موجود ہوتا ہے اور جو ہماری جو پروازما سے پروائٹ کرتا ہے یہی اماری جیلز بی خیال کروں تو اس ایمینو گلوبلین کے دو چین ہوتے ہیں ایک ہیوی چین ہوتا ہے اور دوسرا لائٹ چین ہوتا ہے اور ایچ بی سیل ہر بی سیل کا جو اپنے کلونٹی جو بناتا ہے وہ بی سیل کی کلونٹی یہ ہمارے پاس کونسی سیل چین سے ڈیٹرمائن ہوتی ہے لائٹ چین سے اور لائٹ چین میں کیا ہے لائٹ چین میں ہمارے پاس یا تو کابا ہے کابا یا تو لیمڈا ہے تو یاد رہے جو لائٹ چین جو اس کی بی سیل کی کلونٹی ڈیٹرمائن کرتا ہے تو اس میں یا تو کابا ہوگا یا تو لیمڈا ہوگا نارمل جو کابا اور لیمڈا کا ریشو ہے وہ کتنا ہے نارمل جو کابا اور لیمڈا کا ریشو ہے وہ ہے 3 ریشو 1 اگر یہ 3 ریشو 1 سے ڈسٹرب ہے اگر یہ 3 ریشو 1 سے ڈسٹرب ہے تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ this condition is wet this condition is not normal اگر یہ ہمارے پاس ریشو انکریز ہو جائے اگر ریشو انکریز ہو جائے 3 سے کنورٹ ہو جائے 6 ریشو 1 تک یا اگر ہمارے پاس 6 ریشو 1 کی بجائے یہ 3 ریشو 1 سے اپوزٹ ہو جائے 1 ریشو 3 تک تو اس condition کا نام یہ ہمارے پاس کونسی condition میں ہوتی ہے ایک condition میں ہوتی ہے اس کا نام ہے لائم فوما لائم فوما میں یہ اپوزٹ ہو جاتے ہیں انکریز ہو جاتا ہے اور اپوزٹ ہو جاتا ہے تو this condition occur in what this condition occur in لائم فوما تو یہاں پر یہاں پر آپ نے کیا پڑھا ہے کہ لائٹ چین ہوتا ہے لائٹ چین میں کابا ہوتا ہے اور لائمڈا ہوتا ہے اور کابا اور لائمڈا کی جو نارمل ریشو ہے وہ کتنی ہے 3 ریشو 1 لیکن یہ کیا ہو جاتی ہے it increase to greater than یا تو ہمارے پاس greater than 6 ریشو 1 ہو جاتی ہے inverted ہو جاتی ہے inverted کس میں ہوتی میں بتاؤں تو لائم فوما میں ہو جاتی ہے تو یہ ساری condition اگر یہ ratio اگر ratio maintain ہو رہی ہے تو نارمل ہے اگر maintain سے زیادہ ہو رہی ہے یا opposite ہو رہی ہے تو this condition leads to hyperplasia یہ ہمارے پاس hyperplasia کی condition create کر رہی ہے یہ سارے R اور newplasia کے بارے میں تھوڑا بہت میں آپ کو definition بتائیے آپ اسے book سے بھی دیکھ سکتے ہیں بس کو revision لے سکتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت easy ہوگا تو اگلے جو newplasia tumor کی گر میں بات کرو جو newplasia میں جو growth horizon ہو رہا ہے تو یہ قسم کا tissue ہے tissue growth ہے اور یہاں پر tumor بن رہا ہے تو newplasia اگر میں یہاں پر آپ کو newplasia tumors کی بات کروں تو newplasia tumors دو قسم کی ہیں ایک کا نام benign tumor ہے اور دوسری کا نام دوسری کا نام malignant tumor ہے ابھی benign tumor ہر اس tumor کا نام ہے اس کی ابھی variation ہم آگے detail سے پڑیں گے لیکن اتنا بتا چل جائے کہ benign tumor جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے localized جو ہوتا ہے یہ localized جو ہوتا ہے جبکہ milenar tumor ایک ایسا ہے جو localized نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میٹھا stasize ہوتا ہے میٹر stasize کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ envision کرتا ہے invade ہو جاتا ہے اور change کرتا ہے position from one سے position ایک position سے دوسری position کو یہ ہمارے پاس change تو اس condition کا نام کیا ہے malignant ہے benign ہمارے پاس localized ہوتا ہے اور megnan ہمارے پاس envision کرتا ہے ایک condition سے دوسری location تک چلے جاتا ہے اگر میں بات کروں death rate کی ہمارے پاس اگر death rate کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ first cancer cancer جو ہرہے cancer is the second leading cause of death all over the world میں second leading cause of leading cause of death جو ہے وہ ہمارے پاس cancer ہے کا یقین میں جبکہ ہم بات کریں adults میں adults میں سب سے پہلا جو cause of death ہے وہ cvs ہے second بتا چکا cancer اور third جو ہے وہ chronic respiratory diseases cvs cancer chronic respiratory disease adult میں سیریز میں ہوتا ہے first second and third اگر children میں بات کروں children میں بھی cancer second cause ہے children کے اگر بات کی جائے تو children میں سب سے جو first cause of death ہے accident بچوں میں accident زیادہ ہوتے ہیں number two اگر وہی بات ہے two میں ہمارے پاس cancer آتے and number three one third one is congenital defect third one میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے congenital defect ہوتا inherited diseases ایسی ہوتی جس میں ہمارے پاس children cause of death ہوتے commonly cancers اگر میں بات کروں جو cancer ہمارے پاس common ہوتے ہیں common جو ایسی cancer جو common ہوتے کن میں adults میں وہ cancer جو ہمارے پاس adults میں common ہوتے ہیں تو وہ کون کون سی cancer ہے جو adult میں cancer common ہوتے سو پہلا جو cancer common ہے وہ breast cancer ہمارے پاس سب سے زیادہ common ہے next جو common ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سو cancer ہے وہ lungs carcinoma ہے اور تیسرے جو ہمارے پاس common ہے وہ colorectal cancer تو یہاں پر میں نے cause of death بتا دی ہیں کہ سب سے پہلے cvs cancer ہے اور کورویر کے ایڈلٹ میں جبکہ چلڈرم ایکسیڈنٹ ہے پھر cancer congenital defect ہے اسی طرح common cancer جو ہمارے پاس ہیں وہ brist اور prostate top پہ ہے پھر lung اور پھر colorectal carcinoma ہے تو یہ all over تو تھوڑا بہت میں نے view بتا دیا نیوپلیزی کے بارے میں نیو کہتے ہیں نیو ٹیشو آرائز کو جب unregulated ہو irreversible ہو اور monoclonal ہو تو اس condition کا نیو پلیزی ہے یاد رہیں نیو پلیزی میں ہمارے پاس single mother monoclonal ہوگا colorectal ہمارے پاس ایک tissue کی form کو determine کرتا ہے یا تو monoclonal ہوگا single mother cell سے یا multiple cells کو arise ہوگا اس کا نام poly colorectal ہے آئیسو فارم کہتے ہیں same کو فارم کہتے ہیں ایک فارم کو جو condition جو same chromosome یا same location پر آئیس ہو تو اس کا نام آئیسو فارم ہے لائک x chromosome پر آئیس ہو تو میں glucose 6 phosphate ڈی ایڈیجن کی سامل لیتا ہوں تو اس کے کتنے آئیسو فارم ہے اس کے تین آئیسو فارم ہے a b اور c اس کا ایک آئیسو فارم ان تینوں میں سے کیا ہوتا ہے normal ratio a اور b کے درمیان بات کیجئے تو one ratio one ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس b cell جو ہے اس کی community ہمارے پاس ایک light chain سے determine ہوتی ہے اور light chain میں لائٹ چین اور b cell پہ جو light chain سے determine ہوتی ہے کہ وہ کس فارم میں ہے لائٹ چین کی دو فارم ہیں یا کپا اور لیمڈا normal جو ایک ratio ہے 3 ratio 1 اگر یہ ratio increase ہو جائے تو اپرپلائج کنڈیشن ہے تو ہمارے پاس لمفومہ کی کنڈیشن ہے اس لوکل ہو اور میگنیٹ ٹیومر اس ٹیومر کا نام ہے جو میٹر سٹیائز ہو جو انویزن کرے اور مومنٹ کرے اس کا نام ملگنیٹ ٹیومر ہے کینسر ڈیتھ اور یہ ساری کنڈیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کس ٹیپ وائز میں ہوتا ہے ایڈلٹ میں کون سے ہیں چلٹر میں کون سے ہیں اور کون کون سے ہیں اس کے آگے ہم نیکس ٹاپک پڑھتے ہیں نیو پلائز سے ریلیٹڈ پیتوما کے لیکچر میں